موسیقی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا بندوں کو تعارف کروانا چاہتے ہیں اور تعارف بغیر زد کے نہیں ہوتا اگر اجالہ تو پیدا کیا ہوتا ہندیرہ پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ اجالے کے تصور کو سمجھ نہیں سکتے تھے اگر خوبصورتی تو پیدا کی ہوتی بدصورتی پیدا نہ کی ہوتی تو خوبصورتی کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا اگر میٹھا تو پیدا کیا ہوتا کڑوہ پیدا نہ کیا ہوتا تو میٹھے کا ادراک انسان کو ہونا نہیں تھا گوہے کہ یہ زیدہ پیدا ہی اس لئے کی گئی ہیں تاکہ انسان کو دوسری چیز کا ادراک ہو سکے چونکہ کڑوہ دنیا کے اندر انسان نے چکا ہے کڑوہ انسان دنیا کے اندر جانتا ہے تب ہی تو میٹھا جب سامنے آتا ہو تو پہچان جاتے کہ یہ چیز میٹھی ہے اگر کڑوہ ہوتا ہی نہ اور میٹھا ہی پیدا کرتے تو آپ اس کو میٹھا نہ کہتے اس لئے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ زد پیدا کیے ہیں اگر رات کا ہندیرہ ہی ہوتا اور دن کا سویرہ اللہ نہ دکھاتے تو رات کے ہندیرہ کا ادراک اور تصور ممکن نہیں تھا رات کے ہندیرہ کو ہندیرہ کہتے ہی ہم اس لئے ہیں کہ چونکہ ہم دن کے سویرہ کو پہچانتے ہیں تو دن کے سویرہ کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ رات کا ہندیرہ ہے تو اس مسئلت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان ازداد کو پیدا کیا ہے اس لئے عربی کا مقولہ ہے کہ تورف الاشیاء بھی ازداد یہا کہ چیزیں اپنی زد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں جب اس کی زد سامنے آتی تو انسان اس کی اصل کو پہچان جاتا ہے موسیقی موسیقی